ڈینگی کے حوالے سے بات کریں گے لاہورک ڈینگی پھیلانے والے مچھلوں کی نشانے پر آ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں سنتالیس افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے ہیں شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی متاثرہ پنتالیس مریض زرے علاج ہیں رمہ سال ڈینگی مریضوں کے تعداد ایک ہزار پانچ سو ستائیس تک جا پہنچی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں ہوشیار خبردار شہر میں ڈینگی مچھل نے پھر سر اٹھا لیا ریپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی بخار کے سنتالیس نئے مریض سامنے آ گئے جس کے بعد رمہ سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد پندرہ سو ستائیس تک پہنچ گئی سیکیٹری صحت پنجاب علی جان خان کے مطابق صوبے بھر میں ایک سو نو افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے ایک سو اٹھائیس مریض زیر علاج ہیں جن کی حالت تسلی بخش ہے لہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے پنتالیس مریض زیر علاج ہیں سیکیٹری صحت کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو صاف اور خوشک رکھیں دینگی کی روک تھام کے لیے شہری محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ نے کہا کہ شہریوں کی مدد کے بغیر انصداد دینگی مہم سو فیصد مکمل نہیں ہو سکتی ڈینگی کے حوالے سے بات کریں گے لہور ایک ڈینگی پھیلانے والے مچھلوں کی نشانے پر آ گیا ہے چوبیس گنٹے میں سنتالیس افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے ہیں شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی متاثرہ پنتالیس مریض زیر علاج ہیں روان سال ڈینگی مریضوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو ستائیس تک جا پہنچی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں ہوشیار خبردار شہر میں ڈینگی مچھل نے پھر سر اٹھا لیا ریپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی بخار کے سنتالیس نئے مریض سامنے آ گئے جس کے بعد روان سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد پندرہ سو ستائیس تک پہنچ گئی سیکیٹری صحت پنجاب علی جان خان کے مطابق صوبے بھر میں ایک سو نو افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے ایک سو اٹھائیس مریض زیر علاج ہیں جن کی حالت تسلی بخش ہے لہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے پنتالیس مریض زیر علاج ہیں سیکیٹری صحت کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو صاف اور خوشک رکھیں ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہری محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ نے کہا کہ شہریوں کی مدد کے بغیر انصداد دینگی مہم سو فیصد مکمل نہیں ہو سکتی